موسیقی کیوں ان کے ناظرین آج ہم آپ کو خانپور کے ایک قدیم ترین گھر میں لے آئے ہیں یہ اس وقت خانپور کے جتنے بھی قدیم ترین گھر ہیں وہ ان میں سے کچھ بہتر حالت میں ہیں ایک محتاط اندازے کے مطابق یہ شاید اٹھارہ سو بیس یا اکیس میں یہ تعمیر ہوا ہوا ہے یعنی کہ اس کو دو سو سال ہو جو کہیں اس وقت جو مال قیم ہیں انہوں نے فیلحال تو ان کو پلستر بغیرہ کر کے کچھ اور رنگ دے دیا ہے مگر اس وقت اس کی جو اوپر والی یہ تین منزلہ گھر ہے اس کی جو اوپر والی چھتیں جو ہیں جو اوپر جو تعمیرات ہیں وہ اس وقت اسی حالت میں ہیں اس حالت میں یہاں پر رہنے والے اس وقت کے ہندو کیمنٹی کے لوگ چھوڑ گئے تھے یقینا ہمیں نہیں پتا آج تک بھی نہیں پتا کہ یہ جو لوگ ہیں اس گھر کے جو اصل مالک ہیں اس گھر کے جو اصل وارث ہیں یہ اس گھر کے جو بانی ہیں جنہوں نے یہ گھر بنایا ہوگا وہ یقینا دو سو سال گزر گئے ہیں وہ تو زندہ نہیں ہوں گے ان کی اولادیں کہاں ہیں وہ دلی میں رہتے ہیں بمبی میں رہتے ہیں وہ یا ہندوستان کے کسی اور شہر میں ان کے پرکوں کا چھوڑا ہوا گھر آپ کو دکھائیں گے اس کی چیزیں اس کی بناوٹ اس کی اینکیں اس کی سجاوٹ اس کے آپ کو جو نقش و نگار ہے جو لکڑی پر کیا گیا کام ہے وہ ہم آپ کو دکھائیں گے کہ آپ دیکھیں گے کہ دو سو سال پہلے بھی لوگ یہاں پر کتنے مہنتی جفاکش اور کس انداز میں کام کرتے تھے وہ ملا جلا چیزیں دکھائیں گے جو اس گھر میں حالیہ صورت میں بھی ہے اور قدیم صورت میں یہ پہلی منزل جو ہے یہ تو ان لوگوں نے جن کے پاس ہے انہوں نے اسے سیمٹ کا پرستر کرا دیا ہے اب وہ چیزیں جو یہ ہیں یہ اس انداز میں وہ چیزیں وہاں پر نظر نہیں آ رہی البتہ آپ کو دوسری منزل پہ لے جائیں گے وہاں پر آپ کو دکھائیں گے یہ بیلڈن جو ہے قرانہ سہمہ روٹ سے جب ہم غالب والی چکی کی جانب آئیں اور جب یہ گلی ختم ہو جاتی ہے غالب والی چکی جسے اور فیام میں کہا جاتا ہے کانپور میں سیدھے ہاتھ میں جب یہ محلہ تو تارام شروع ہو تو پہلی گلی جو ہے اس پہلی گلی پر نکر والا ہے مقام چھوڑ کر دوسرا مقام یہ تقریباً دس مرلے پر محیط ہے اور اس کے نیچے ایک گھلا چھوڑا سین بھی ہے تین کمرے ہیں اس کے بالکل اوپر پھر تین کمرے ہیں اور اس کی تیسویں شہد پر بھی دو کمرے اور تھوڑا سا سین ہے جبکہ چوتھی منزل آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر صرف چھت ہے اور چھوٹے چھوٹے پڑھتے ہیں باہر کی جانب ابھی تک یہ اس طرح خستہالی کا شکار نہیں ہے اندر اس کی کہیں پر کڑیاں ٹوٹ گئی ہیں کہیں پر شہدی نکال کر لوہے کے آہینی گارڈن بھی نصب کیے گئے ہیں اس وقت یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہے یہ اسی طرح ہے جس طرح دو سا سال پہلے تعمیر کی گئی تھی جوڑے رہیں کیو ون ٹی وی چینل کے ساتھ موسیقی